اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تام لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جانکاری جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات وعقیات سے باقی برنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت کے جو آؤٹ سائٹ علاقے ہیں مثلا جو بستیاں ہیں یا پھر جو کھیتوں غیرہ میں تنبو غیرہ تانکر لوگ رہتے ہیں یا اسی طریقے سے جو آؤٹ علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک عبیان شروع کیا گیا ہے یہ عبیان خاص طور سے اس لیے شروع کیا گیا ہے کیونکہ کوئت کے اندر رات کے دوران جو آؤٹ سائٹ علاقے ہیں وہاں پر کرائیم ریٹ زیادہ ہے یعنی چوری ہو گیا یا پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا یا پھر اور بھی جدکتیں ہیں وہ لوگوں کو کافی زیادہ فیز کرنی پڑتی ہیں ان تمام چیزوں کو کم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک عبیان شروع کیا ہے سترو نے کہا ہے کہ انترک منترالے کے ورشت ادھکاریوں دورہ فیلڈ سیکٹر میں کام کرنے والے کرمچاریوں کو نردیس جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپرادیوں کو پکڑنے کے دوران سبھی سعودھانیاں بڑھتے ہیں خاص طور خاص کر جو گرفتاری کا بیروت کرتے ہیں اور بھاگنے کا پریاض کرتے ہیں یعنی کہ ایسے لوگ جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سکت سعودھانیاں بڑھتی جائیں آپ کو تعدے کی پچھلے ایک ہفتے کے دوران 2384 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں سے 227 لوگوں کو سیکورٹی چک پوشٹ کی خلاف فرجی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے 26 لوگ جو پولس سے وانٹڈ تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 8 لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا تھا وہ فرار ہو گئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ 48 لوگوں کو ریسیڈنس لوگ کی خلاف فرجی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے 112 لوگوں کو جو اپنے پہچان چھپائے ہوئے تھے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے مثلا کہ وہ جہاں پر ان کو رہنا چاہیے وہاں پر نہیں رہ رہتے کہیں اور رہ رہتے ان کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ 65 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو نساور گولیاں یا سراب کے کام کر رہے تھے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ 33 گاڑیوں کو بھی جبت کیا گیا ہے جو سراب وغیرہ کی سمنگلنگ کرنے یا پھر کوئی اور کاران تھے جس کے جیسے 33 گاڑیوں کو بھی جبت کیا گیا ہے تو اس طرح کیسے بہت ساری یہاں پر گرابتاری کی گئی ہے اور کاروائی کی گئی ہے اس کے لئے منگل اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس طرح کی بہت سارے دوستوں کے میرے پاس لگاتار سوال آ رہے ہیں کہ بھائی کیا جو لوگ کوئی اتنے ویجے پر آنا چاہتے ہیں وہ ایک اگست سے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں تو آپ کو داتا دیں کہ ابھی اس حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری نہیں ہوئی ہے جیسے کہ کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے کہ جو نئے ویجے پر کوئیت لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں ایک اگست سے تو آپ لوگوں کو ضرورさہ اپ ڈیٹ کریں گے پھرحال ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے وہ جو وائلیڈ ریسیڈنس والے ہیں جن کا ویجا اکامہ وائلیڈ ہے وہ تمام لوگ کوئیت کے اندر ایک اگست سے انٹری کر سکتے ہیں جنہوں نے کوئیت کی منجور سدھا ویکسین میں سے کسی ایک ویکسین کا دونوں ڈوست لگوا لیا ہے یا پھر جونسن این جونسن کا ایک ڈوست لگوا لیا ہے اس کے ساتھ ہی جو لوگ پاکستان کے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ موڈرنا ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور جو لوگ پاکستان سے کوئیت جانا چاہتے ہیں ایک اگست سے وہ تمام لوگ اپنے قریبی جو ویکسین سنٹر ہے وہاں سے جا کر موڈرنا ویکسین جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں اور ایک اگست سے کوئیت کا وہ لوگ سفر کر سکتے ہیں تو یہ تھے دوستو آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھائی ہوگی اور سندھائی ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تاہیترین اپ ڈیٹ تاہیترین جانکاری ہوتی ہے وہ آپ تو اندرسوں کے ساتھ سیر کی جاتی رہتی ہے چلئے پیمیت تینسٹرونین نسٹوپک کے ساتھ جب ترقی اپنا خیالو کے خدا حافظ